مالنا من یهد اللہ فلا مضل لہو ومن یدلل فلا حدی لہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو اشہدو ان محمدًا عبدہو ورسولہ اما بعد فین خیر الحدیثِ کتاب اللہ و خیر الحدیثِ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہی 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 و شر الامور مہدساتها و كل مہدسة بدا و كل بدعہ ضلال اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفعہی ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الَّذِينَ تَدْمُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَعَدٌ نَمْثَالُكُمْ فَدْعُوهُمْ فَلِيَسْتَجِبُوا لَكُمْ اِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ کہ ایک کانفرنس یارہ ستمبر نے شروع ہوئی سے اجا کے مکی ہے یعنی مک گئی ہے لیکن میرا خالق گمانے کے ساؤنڈ ہو نہیں سستہ جلزہ اگرچہ میں اس دن حاضری نہ ہو سگیا کوشش تھی باوجود یہ اس دن سعیدہ صحاف دیتا ہوتے آج حاضری ہوئی لیکن ساتھ کیا نہیں آئی نیر صاحب نے اور آبی صاحب نے مناسب سمجھے پہ چلو آج ہو رہے ہے جلسے تھی آیا نہیں تھی کوئی نہ کوئی سزاات دینے چاہے یہ وہ سزا ہے جی میں نے مل رہی عقیدہ توحید اس دن میرا اشتہار تھے محلوب سی جس شخص نو اللہ عقیدہ توحید دے دے اس تو بڑا کوئی انام نہیں حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ ہر انسان ہو دیندہ ہے باہن میں اس نہ محبت کرے یا نہ کرے ہاں دے ہونا فلاں کو بڑا مال ہے اللہ اس نے راضی ہے اوہ دے راضی ہوں دی کوئی دلیل ہے مال بہت زیادہ قارون کو لحظ ہے لیکن اللہ اس نے راضی ہے مال او دے راضی ہوں دی دلیل نہیں اولاد بھی اس دے راضی ہوں دی دلیل نہیں حدیث مصدر کے حاکم اچھے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا دا مال اللہ ہر انسان ہو دیندہ وما من دابت فی العرص الا علی اللہ رزقوہ جو کچھ اس زمین تے ہے اس دے رزق کی ذمہ داری اللہ نے آپ لئی دنیا دا مال ہر بندے نو دیندہ ہے بہاوے اس نے محبت کرے یا نہ کرے لیکن عقید ہے توحید اس نے دیندہ ہے جس نے اللہ محبت کرے دین دی سمجھ اور فہم اس نے نصیب ہو دیئے جس نے اللہ محبت کرے کی اس بات دی دلیل ہے کہ اللہ ساڑھے نال محبت کرتا ہے سانو اس نے عقید ہے توحید دی سمجھ بکشی بڑی بڑی ٹوپیاں آلے بڑے بڑے جبیاں آلے بڑے بڑے ڈگری آلے بڑے بڑے گدی نشین سجادہ نشین بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے انجینئرز بڑے بڑے وزیر مشیر تے وزیر آدم جی اوڈیاں تے تے صدر آلے اوڈیاں تے رہن دے باوجود اسا اپنی اکھن الویکھن شرک کر دے گویا اس ساری چیزہ اس دی رضا دی دلیل لے اللہ اس دے راضی جس نے عقید ہے توحید دے سنو اللہ پاک نے عقیدہ توحید بخش ہے اور ایس بات اتفاق اجمع ہے کہ آل الحدیث مواحد نے توحید پر آس دے توڑا کیے خیال ساڑھے عقیدہ شرک موجود ایک حدیث سے سیئل مخارج سنورِ خینات چنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نے اس بات دا کوئی خطرہ نہیں اس بات دا میں نے ڈا رہی نہیں کہ تو اسی میرے بات شرک کرو گے اس حدیث بخاری تو علماء امت نے معنی اے بیان کی تا ہے کہ صحابہ اکرام جو مجھوں کوئی ایک صحابی شرک نہیں کرے گا اسی باستہ ساڑھا اگرام دے عمال بیدت تو مبرہ پاک ہے اسی باستہ اگر کسی صحابی رسول دا کوئی عمل حدیث دے مقابل چھڑا ہوئے جسی کیا نیبہ حدیث ساڑھے لئی حجتے اس صحابی دا عمل جڑے اس با دی دلیلے کہ انہ تک رسول پاک دی حدیث نہیں پہنچی ہوئے گی لیکن صحابی دے عمل نو حدیث دے مقابل چھوڑ دے دیتا جائے گا لیکن صحابی دی تعریف پھر بھی جاری رہے گی صحابی دی شان پھر بھی قائم رہے گی گویا صحابی بدد دا موضوع ہی نہیں بدد دی تعریف ہی یہ بات ہے کہ جڑا کم صحابی نے نہ کیتا ہوئے رسول اللہ نے نہ کیتا ہوئے صحابی نے نہ کیتا ہوئے اس نے ہوئے بدد آمیں صحابی کرام جو کوئی صحابی رسول اللہ دی حدیث دی روشی نہیں شرک نہیں کرے سارے صحابہ شرک تو محفوظ ہے صحابی کرام تو بعد نبی علیہ السلام دی خبر کہ ان قریب میرے تو بعد میری امت فرق تقسیم ہوئے گی بہتر فرق جہنم میں جانگے اور تہاتر وہاں فرق گروہ جنت جائے کل کتنے گروہ بنانگے تہاتر اے تی حدیث جٹ کی جائے سارے سن دے ہو یعنی جٹہ جی مشہور ہے جی بندے مولوی ہیں تو بہت زیادہ تنگ ہو ہر مولوی سچ 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 یار چھٹو فرق بندن حضور فرما گیا یہ دا مطلب تو انہم بھی پتہ ہے فرق بندن بس تھوڑی جی اگلی گل بھی نال جٹ زمیدار تے عامی آدمی پکا لاؤ نا تے سارا مسئلہ ہی آل ہو جاس جی میں تو ان گل یاد ہو تے فرق بند جان تے ہتتر فرق بند جان اگل بہتر جہنمین تے ہیک ہیک جنتی انج نہیں اکھنا تو سام سارے ٹھیک ہیں اے مربانی میرے ہاتھ بکھنے ہاتھ جڑے بکھ لہنے انج کدیوی نہیں اکھنا کے سارے سارے ٹھیک ہیں انج نہیں اکھنا کے سارے ٹھیک ہیں سارے ٹھیک ہیں تُس یہاں پاندے ہو کئی واری کہ جتھے کوئی لگیا ہے اوہ تے ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت سے نہ کیا کرو جتھے کوئی لگیا ہے صحیح لگیا ہے ہر بند ہی ٹھیک ہے ہر فرق ہی ٹھیک ہے سارے ٹھیک سارے نہیں ٹھیک تے ہترہ چو رسول پاک فرما دیں ہک ٹھیک ہوئے گا تے بہتر جہنمی ہوں گے اوہ جیڑا ٹھیک ہے اوہ لپو اوہ تلاس کرو اوہ تو اڈی میری سمہ داری اور انشاءاللہ جو کوشش کروگے تو میں امید سوا دس ہوگئے انتیار وجہ دکھ انشاءاللہ کمیاب ہو جیسا انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا کہ میری امت تہتر فرق بہتر جہنمی تے ایک گروہ جنتی ہوئے گا اوہ گروہ گروہ ہوئے صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم جس گروہ ہونے تہتر جو جنت جان ہے اوہ دی کوئی علامت نشانی ہے آپ نے فرمایا ہاں جس جیس میں اور میرے صحابہ اج جس دن حضور کو سوال پوچھے گیا اس دن حضور فرما در کہ اج جال دن جس جیس میں اور میرے صحابہ جیڑی جماعت اس عقیدت ہوئے گی تہتر جو وہ جماعت حق ہوئے گی وہ جماعت جنتی ہوئے گی جماعت کیڑی ہن جیدے کلپو شو آند ہے بس ایتھ تھوڑا جرہ ہوئے گی انہوں کا ڈھنڈی کوشش کر رہنے انشاءاللہ تسی بڑی توجہ نال بات نو سننا جیتو سمجھ نائے نا کوئی ابحام ہوئے اسکال ہوئے تسی اگر ایتھو گل سمجھ نہیں آتی میرے کلومبہ ایتھو گل سمجھ نہیں آئی دوبارہ سمجھ آدھ ایسا اگر دل کر پوچھ ہو بعد سویرے کڑ کڑ نہیں کرنی ہاں سویرے آکھ سمجھ نہیں آئی سویرے آکھ مولوی بات نے کڑی کال کر گیا میں بیٹھ ہیں میں پورے چار بجے تک فارغ ہاں تسی بڑی تسلی پوچھ رہے جس سویلے تو دل کرے اس سویلے سویلے سمجھ دوبارہ سمجھ کیونکہ تسا خرچہ کی تو ہے ماشاءاللہ سواللہ حق تو اڑا بندا ہے نا ہاں بات تسی میرے تی حق تو اڑا بندا ہے پوچھو اس وقت تسلی کر جاڑ توجہ فرمائیے نبی علیہ السلام نے فرمات تے ہترہ چو بہتر جہنمین جنتی جنتی کیڑے جیدہ اکیدہ میرے جیسا اور میرے صحابہ جیسا انہیں ہر بند آندہ ہے بات صحابہ جیسا ساڑھا تو پھر لپنے صحابہ اکرام دکھئے قرآن بھی کہند اگر تسی حدیت یافتہ اونا چاندے انج ایمان لیا جو محمد مصطفیٰ دے صحابہ لیا صحابہ جیسا ایمان صحابہ دی شان کیے صحابہ دا وصف کیے صحابہ اکرام شرک شرک نہیں جس گروہ شرک نہ ہوئے نا اوہ دائی حق دی تہون دی پہلی دلیل پہلی علامت پہلی خوبی پہلا وصف یہ ہوئے کہ جد عقید شرک نہ ہوئے او جماعت حق کا ہے کیوں صحابہ دے عقید شرک نہیں حدیث شرک کروگے صحابہ جو میار اکرام ہو سکتا ہے کہ جیلی شہ میار ہوئے میزان ہوئے مثلا ہی سمجھو ایک پاس ترکڑی دے ترازو دے دو پلے ہوں دے دوہ پلے نیچ ایک پلے نیچ وٹے ہوں دے دو جے پلے جیلی شہ تولنی ہوئے او ہوں دے جی تُسا کلو چیز لینی ہے مثلا تُسا کلو لینی ہے چینی دا دو جے پاس ایک کلو دا وٹہ رکھو گئے تو ایک کلو دا نہ ہوئے ایدی تنی نہ ہو سکتا کہ کلو تل ایک کلو تا ہی تل نہ جی وٹہ کلو دا ہون ہے صحابہ چونکہ جنتین صحابہ چونکہ حق صحابہ اکرام دے عقیدے چونکہ شرک موجود نہیں تار بند ہیں ان ایمان لیاو جو صحابہ حق تے ہونگے تے انہ جیسا بھی بنن حق تے ہوئے گا نا لہذا بنیاد صحابہ اکرام بن گئے مہانا علیہ حواص صحابہ اکرام دے عقیدے شرک موجود نہیں ہون حق والا گروہ کے دے جیدی عقیدے چا شرک نہ ہوئے ہون تُس لبوں کا شخ پر چوب کیڑا گروہ تے اکر جیدی جماعت جیدی عقیدے شرک موجود نہیں تُس سنے کہ تُس آل حدیث تے بارے دجھے مسال کی تے تُس علماء سنن دے سو یا عوام ناس چون گلن سن دے سو سن لوگ آن دے اے وحابین اے وحابین وحابی دا مطلب کیے کہ مشرک نہیں وحابی دا مانا کیے پنجابی جیدہ مانا ہے جیدہ مشرک جیدہ عقیدے شرک نہ ہوئے اون دے وحابی سن آن دے وحابین کی مانا ہے کہ مشرک اور سرن غصے وان تی آن دے نجدین یاد غیر مقلد سنو غصے چھوی لڑائی چھوی جھگڑے چھوی منادر چھوی مجادل چھوی اپنے سٹیج تے بھی کوئی آج تک کسی مسئلک دا کوئی آلے میں ہو جا نہیں جنہ سنو مشرک کیا ہوئے سارے تلاس کر لو ساری کتاب پڑھ لو سارے علماء پاکستان دی تقریر سن لو جس جنہ سارے خلاف کوئی تقریر کی تی ایک ایک اہنجت کوئے گا کہ سانو مشرک کاندن یہ کوئے گا کہ سانو مشرک کاندن پر اسی مشرک اس فائی دیسی اپنی سفائی دیسی کہ سانو مشرک کیا جاندہ اس سے مشرک نہیں ith Future سجدہ کرنے پر اسی مشرک اسی مشرک نہیں اسی کبر تھی چڑھا بھانے ہے لیکن اسی مشرک نہیں کبر تھی تابع우 اسی جنوار گر جائے زبgangen کرنے آ لیکن اسی مشرق نہیں غیر اللہ نو داتا آنے ہاں لیکن اسی مشرق نہیں پیرا نو غوث آنے ہاں لیکن اسی مشرق نہیں حاجت روا مشکل کو شاہ اولیانو آنے ہاں لیکن اسی مشرق نہیں ایدیو سوائی دےوے گا کہ اسی نہیں مشرق اسی نہیں مشرق لیکن سانو غصے چاہ کے قدر کوئی مشرق سانو آن دائی نہیں اس وعات دیکھ اسی مشرق ہے ساڑھی عقید شرق موجود نہیں جے ہے تو کوئی ایک پوری دنیا دعوت عام ہے کہ کوئی بندہ ساڑھے خلاف تقریب چاہ کرے اور دس ہے کہ تو آڑھی عقید اے شرق موجود ہے جہاں ساڑھی عقید شرق نہیں اور بالاتفاق نہیں تو ساڑھی عقید شرق ہے ہی نہیں تو پھر مندسو مشرق تے دے جنت حرام ہے تو ساڑھی عقید شرق تے ہے ہی نہیں مشرق تے جنت انہو من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ فرمان دا ہے جنہیں شرق کی دے ہوتے جنت حرام ہیں ساڑھے تے جنت حرام ہو نہیں سکتی کیونکہ ساڑھے عقید شرق شرق موجود ہیں لا یقفر وان یشرق کبھے اللہ فرمان دا ہے کہ میں شرق والے نوں معاف نہیں کرنا باقی ہر گناہ گار نوں میں معاف کریں گا ساڑھے عقید ساڑھے عقید شرق تے ہے ہی نہیں رب دا اصول کی یہ قرآن لا یقفر ان اللہ لا یقفر ان یشرق وے اللہ فرمان دے میں مشرق نوں معاف نہیں کرنا ویاغفر مادون ذالک علی من یشاہ اور جڑا بھی گناہ کرے میں معاف کر دے ہوں گا مشرق نوں میں معاف نہیں کرنا یا اللہ عزید مشرق ہے ہی نہیں سانو تے مشرق کوئی آن دے ہی نہیں تے قیامت نوں ایک سارا ہونا ہے حضور دی سا وارش دا شفاعت دا ہونا ہے نا قیامت نوں تے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے کہ ہر نبی نوں لیکل نبی دعوتن مستجاوہ اے حدیث بھی سیئل بخارج فرمائے ہر نبی نوں اللہ نے ہیک دعا کرند اختیار دیتا ہے وہ جڑی مرضی مانگ لگے ہر ہر نبی نوں اللہ نے ادھے دور نبوت ہیک دعا دے اختیار دیتا ہے جو مرضی مانگو میں دیا جو تسی مانگو گے میں دیا حضور فرمائے دن ہر ہر نبی نے اپنے اپنی دعا جلدی فرمائی جنہوں آئی میری باری تیرہ آپ نے فرمائے بہیک دعا مابوبہ توڑی مرضی تھی تو میں دعا کیتی کہ یا اللہ میری یہ جڑی اختیاری دعا ہے انہوں درہ رکھ چھوڑو زخیرہ کر لو قیامت رو میں منگا گا میں دنیا جنہی مانگ دا میں قیامت رو مانگا گا تے اس دن میں اپنی امت واسطے مانگا گا تے اس دن تسا میری یہ اختیاری دعا قبول کرنی حضور فرمائے دن جدو میں ایک بات کہی نہ تے اللہ پاک نے فرمایا پیارے کوئی گل نہیں تسی دنیا جنہی مانگنا چاہ دیتے نہ مانگو قیامت رو مانگ لے آجے امت رو مانگ لے آجے لیکن ایک گل پہلے ہی تیع کر لی زابطہ تہہ کر لیے اصول بنا لیے یہ سنا دیا ہو با کوئی ایس او پیس با کوئی تہہ کر لیے زابطہ جی یا اللہ فرمائیے فرمایا جی تسی اختیاری دعا دنیا جنہی نہ مانگ رہا ہے جی اللہ جی نہیں مانگ رہا قیامت واسطے مؤخر کر رہے ہو جی اللہ جی مؤخر کر رہا فرمایا لیکن اس دن ہی گل یاد رکھا ہے مشرق واسطے نہیں جی منگنا مشرق واسطے دوسرا میرے کلو نہیں منگنا تو باقی گناہ گارہ واسطے منگ دے جایا جی تو میں دیندہ جاؤں جی دے دل لے رتی برابر ایمان ہویا انہوں بھی معاف کر دے سو رتی برابر ایمان ہویا زرہ برابر ایمان ہویا اسنوں بھی معاف کر دے آنگا حتیٰ کہ حضور فرما دے کہ جنہ لا الہ الا اللہ کیا ہوئے گا لا الہ الا اللہ دلنا یعنی کہ میں مشرق نہیں بس انہ کیا ہویا کہ میں مشرق نہیں تیرا کوئی شریک نہیں انہوں بھی کیا ہویا تھا میں انہوں بھی جنہم جو کٹوانا ہے لیکن مشرق نہیں کوئی میری سفارشدہ فیدہ مشرق نو نہیں پہنچے گا مشرق اتنا برا انسان ساڑھی اکیدے شرق موجود نہیں سانو کوئی مشرق کہنہ اللہ اللہ دی زمین تے ہے ہی نہیں یہ اللہ دے شکر ادا کرو کہ سانو مشرق کوئی نہیں آندہ کیونکہ از ہی مشرق نہیں تے سارے جنہ دے دروازے تے سرائے تے سواب داخلے دے مشرق واسطی باندھنے نہ ساڑھے واسطے کھلے نے اللہ دی رحمتنا گناہ ان کے کہتے یاد ہے قائدے ملت علامہ شہید رحمت فرما کرتے سانو کیا مدد دن انا ہے تے رب نے پوچھنے بھکی لے کے آئے ہو اینا تے کما گئے نے یا اللہ گناہ گار بڑے ہو گناہ ان دے ٹھیر لگے ہوئے لیکن سارے گناہ منو تحید دی عقیدے دی چادرے چھپا کے لے آئے ہیں تے لپیٹ کے لے آئے ہیں شرق کوئی نہیں ساڑھے عقیدے ساڑھے عمل شرق موجود نہیں جتو شرق نہ ہویا تے اللہ نے سارے گناہ منو ماف کر دیں شرق دی معافی کیوں لے اخر ہے قابل غور کا لے کہ شرق دی پھر معافی ہے کیوں نہیں شرق ایڈا وڈا گناہ ہے انہ شرق لظلم عظیم اللہ فرما دا ہے شرق ہے بہت بڑا ظلم کیوں تُسی آپ نے تے ذرا غور کرو تو آٹھا دوست تو آٹھے کوئی لوگ گڑی مانگ کے لے جائے تو گڑی دا نقصان ہو جائے تُسی کی آن دے ہو کوئی گال نہیں یار میرے کوئی بھی ہو سکتا تو میرا دوست سے کوئی گال نہیں مالی نقصان کر بیٹھے بندہ دوست نو ماف کر دیں دا ہے کسے ہو دوست کو لوگ کوئی سے ہستی ہو جائے بندہ ماف کر دیں دا ہے تو جی اللہ نہ کرے پتہ لگ جائے بہت دوست دی نظر میرے گھاریں چنگی نہیں ٹھیک نہیں تو پھر کی آٹھے ہوگے بہت کوئی گال نہیں انجی آٹھے ہو بہت کوئی گال نہیں بہت ٹھیک ہے اندھر رہن دا ہے دوست دی جو اندھر رہن دا ہے نہیں تو کی کہو گے کہ آج تو بات دینا توا سلام لینڈ دین تعلق خوش غمی ختم کیوں کہ ہر چیز برداشتا ہی لیکن جڑا ہون تو کام کیتا ہے اے میری غیرت عقیدہ تحوید اللہ دی غیرت سارے گناہ ماف کر چھڑتا ہے وہ اندھر میں شرک نہیں کرنا کیوں کہ میری غیرت کہ میری تحوید ہے چھ میری وحدانیت ہے چھ میرا شریک انہیں بنا ہے دیتاں میں ہے سارے کچھ اتاں میں کیتا ہے تے جدو منگن دیواری آئی ہے تے بولن دیواری آئی بہجیب انسان ہے کہ اپنی حیثیت ویندہ نہیں تے جدو ہونے شور نو پہنچے ہیں ہکتے وقت گدریا کیڑا یا ایوہ الانسان یا ایوہ الانسان ماغرک بربک الکریم الَّذِي خَلَقَقَ فَسَوَّا قَفَادَ لَكْ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَّا شَا عَرَقَ بَكْ اے انسان تنکی نے دھوکی اندر پایا میرے بارے میری ذات دے بارے تم عجیب الفاظ کہنا ہے کہ رب میری بقا میری دعا نہیں سننننہا اللہ فرما دا ہے کہ میرے بارے آنا ہے کہ میں نہیں سننننہا یہ میں نہیں سننننہا پھر اے میرے بندے دس کہ سننننہا تیری کون ہے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَ فرمایا انسان تُتباہ ہو جائے برباد ہو جائے قتل ہو جائے انسان حلاق ہو جائے انسان اے آن دا ہے مَا أَكْفَرَ اے قفر کر دا ہے نا شکری کر دا ہے آن دا ہے میری رب پقار میری دعا میری پقار نہیں سننننہا مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَ اے غور کر دی ہے زید کی یہ ایک وقت تھا یہ پانی کا ایک قطرہ ہے تو تھا پانی دا قطرہ ماں کے چھاتی پہ اور باپ کے سلپ میں دو ایک قطرہ تھا یہ دو قطروں کو ملایا اور رحم پوچھایا پھر رحم پوچھا آگے قرآن دی ایک اور مقام وَلَكَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ تِيلِ ثُمَّ جَعَلْنَا نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ ثُمَّ خَلَقْنَا النُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُذْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُذْغَةً اِذَامًا فَقَسَوْنَا الْإِذَامَ لَحْمَا ثُمَّ انشَعْنَا خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ آسَنُ الْخَالِقِينَ فَرْمَا انشَعْنَ اوہ ہی قطرہ پانی دا فرما مادر رحم اندر پوچھایا ہے پوچھان تو بعد انہوں اصلا خون دی صورت جمع خون بنایا ہے پھر انہوں بوٹی بنایا ہے پھر بوٹی دے اندر ہڈیاں جو بنایاں نہیں پھر تیرے جوڑ جوڑ دے رہنے ہڈیاں بنا اندر رہنے تیرا پورا وجود بنایا ہے یہ تو تیرا پورا وجود بن گیا ہے تم انشاناؤ خلقن آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ آسَنُ الْخَالِقِينَ فرما انسان تنو کیمیں جوڑے ہے ترکیمیں جوڑنو چوڑے ہے فرما انہا جوڑے ہے کہ ایک انگلی دا پرنٹ نشان رب دی زمین کتنے انسان انہیک دا نشان دوجہ نا نہیں رلن دے تھا تو یہ تو دو بن گئے ہیں قُتِلَ الْإِنسَانُ مَاقْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْوَا خَلَقَهُ تُمْ زچا بچا ٹھیک نے نارمل پیدا ہویا اپریشنل دنی آدھنی نارمل پیدا ہویا یہ جوڑا نارمل ہے نا اسنو قرآن کی آندھے ثُمَّ السَّبِيلَيَ السَّارَا اللہ فرمان دا ہے جتھو تو جمع ہے جتھو تو پیدا ہویا ہے اوہ تے تیرے رحمانوں پہلا دا تے تیرے رحمان آسان میں کی تاہتے میں نہ آنا ہے کہ میں سنن دا ہی نہیں رب میری سنن دا نہیں رب میری بکار نہیں سنن ثُمَّ السَّبِيلَيَ السَّارَا پھر تیری سنن دا کون ہے اندھر غور کرے آر دکھ بڑی ہے مصیبت بڑی ہے پرشانی بڑی اے مولوی کو پہنچے دسو میں نو ہے مصیبت ہے پرشانی دسو میں کی پڑھا کی جناب کی کران اے اندھے جناب فلان دربارتے جا یا اتھویں پکار انہوں نے آواز دیتی ہے سید علی حجویرے تکلیف ہی ان جنو بڑھیں وہ جھبرنج بیٹھا ہے شخو پرنج بیٹھا ہے تے علی حجویرے دی قبر کتے ہوئے لاہور کےڑی جاہا تھے دسو انہوں نے میرے گول پہنچے ہو کتے ہوئے کتے ہوئے ہوئے علی حجویری دی قبر کتے ہوئے کتے ہوئے دسو میں میرے الفا سے ہو انہوں نے دی قبر تے شاہی کلے چھے علی حجویری دی قبر تے شاہی کلے چھے جتے دربار بڑھیں آئے تھے پیر دی قبر تے ہے ہی کوئی نہیں یہ تے دا بزورک کتے کتے باندے اندیں آئے تھے انہوں نے قبر بڑھیں آئے ہوئے قبر تے پیر صاحب دیتے کوئی نہیں پیر صاحب دی قبر تے شاہی کلے چھے ہنتہ سے کون تے پچھے کون بجھے تھے دربار بنے آئے تھے پیر صاحب دی قبر ہی کوئی نہیں جڑا ہوتے بنایا ہوئے ہیں تاریخ پڑھ کے دیکھ لو یہاں تو پیر صاحب بیٹھتے تھے جیتے یاد بڑھیں ہو یہ جیتے ہو دربار بڑھے ہیں چلو شائی کلے چوبے یاو تھے قبر ہے مسئیبت جنہوں بڑھیں ہو جھبرانچے اتھون پکار دے اپنے دکھت سکت پرشانی پیر علی حجویری نو ہر مولوی آن دے کہ اتھون جڑی پکارے جھبرانچوں جڑی تو ساں پیر نو پکارے ہیں پیر نے تو اڈی درک پکار سنوی لئیے تے سمجھ بھی لئیے تے تو انہیں ویندہ بھی گیا ٹھیک ہے لوگاں تا عقید ہے من لو سنو کی انکار ہے لوگ جو آن دن بس آڈا یہ عقید ہے تو اڈا عقید ہے کہ اتھون سن رہے ہیں دوسرے اٹھے ہیں انہیں گئے اگر تو مشکل حل نہیں نہ ہوئی تے پیر عبدالقادر جلانی نہ بھلاو انہیں گئے یا شیخ عبدالقادر جلانی شیح اعلی اللہ اللہ واستے من کو شہ دے پیر ساš اللہ واستے توندھے پہلے یہ سنی آئی با اللہ دیندہ اپیران دے واسطے وسیلے نال هون اے سمجھ آگئی با پیر دیندھن اللہ دے وسیلے نال شیح خان یہ شیخ عبدالقادر جلانی شیح اعلی اللہ دکی مانہ اللہ واستے توندے اللہ درمیان جو وسیلے دے نا لہ پیر پرانے عقیدہ ہوندہ ہی با دیوانا اللہ ہے تے لے کے دین اللہ پیرے ہونے اے وے کے لے کے دیوانا والا اللہ ہے تے دین اللہ پیرے تھوڑی جی ترقی کی تبدیلی آئی ہے نا پجلے چار سالہ چا شیعان لیلہ اللہ واسطے کوئی شیع دے پھر شیعان دے اتجڑی تنویین دو زبران اے وی نکیراتے تھا اور تنبہ شیعان کوئی شیع دے بھامی مٹی دے 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 صحیح کوئی شیع بھائی اتھوں بگا رہے تھے پیر صاحب دی قبر تھے بغداد ایچھے عراق ایچھے اسانو جبر ایچھے خوری تکلیف ہوئیے آن دے نا بھائی اتھوں ڈرک سن دے سن دے ان کے تیسرا اٹھے انہیں گیا پیر کا عبدالقاد جلانی کو لوگ کام نہیں ہویا مولا علی مشکل کو شان بولا چھلو بھائی سینہ علی مشکل کو شان بولایا ہے جی آواز دیتی ہے انہیں دی قبر مبارک کے تھے جنہوں کہنا ہے وہ نجا فیچے کو فیچے نجا فیچے عراق ایچے شہید ہوئے ہیں جی شہید ہوئے ہیں کنے سو سال ہوگئے ہیں چودہ سو سال اتھوں اجھ بلائیے تھے ڈرک توڑی پکار سن دے ہیں جی سن دے ہیں ٹھیک ہے پنجوا چوتھا بولے ہیں اس نے کہا جی ایتھو بھی نہیں کام بڑھے ہیں تی رسول پاک نو آواز دے یا رسول اللہ مدد حضور پاک نو دنیا دو گیا ساڑھے چودہ سو سال ہوگئے ہیں وفات پاکن قبر پاک جڑیے روزہ آتہار مدینہ تہی باچے سن ایتھے مصیبت پرشانی بنیہ سہتھو بلائے یا رسول اللہ مدد تی ساڑھی مدد کرن تی قادر بھی ہیں تی سن دے بھی ہیں تی جان دے بھی ہیں پہچان دے بھی ہیں ایک گل ٹھیک ہے کہنے لگے جی ٹھیک ہے اے تو پنجوا بولے ہیں اہل حدیثوں نے کہا کہا یا اللہ مدد ہون سارا پنج بولے آئے چھا برا کہ اللہ سن دے ہی نہیں ہوتا نہیں سن دے ڈریکٹ اچھا اللہ نہیں سن دا رسول پاک وفات تو بعد قبر پاک تو بعد سن دے ایتھوں جی سن دے سینہ علی پاک شہادت تو بعد بھی سن دے جی سن دے پیر عبدالقادر جلانی بغداد ایتھوں سن دے جی سن دے علی حجویری ایتھوں سن دے جی سن دے ایتھوں کون نہیں سن دا جنہی اللہ نہیں سن دا یعنی صرف جبرالہ اندہ خالق نہیں سن دا تے تو ایڈا مالک نہیں سن دا تے تو ان پیدا کرنا لنی سن دا تے تو ان بنانا لنی سن دا تے جیڈا مولوی آندہ نہیں سن دا انہوں بنانا لنی بھی ہی ہے تو میں پوچھنا پہ کتوں دا سننا چھڑیاس جو تو تم ماں دے پیٹے چھائیں تو پیدا اندھا تیرا وقت آیا قرآن قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَه مِنْ نُطْفَ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَ اگل système جانوا سے انجھ کھانانا ہوا نا میں جیڑا بندہ تو ан آنکھیں نبع نہیں سننننہا رب تو آڑی ڈریکٹ نہیں سننننہا وہ سن کو پíchا کرو تیری عمر کتنی بس تون اپنی عمر دا سن او دس ایگا جیڑی ہو دی عمر ہو یہ مثلا نو دست دے کہ میری عمر ہے چالی سات انو پچھو بھائی آج تو چالی سات دے اس تو دس سات پہلے تیری عمر کتنی سن وہ آنکھ سی دس سال پہلے میری عمر بولو تری سال جتو تری سال آکھے دے پھر پوچھو کہ اس تو دس سال پچھا ٹھوٹ تیری عمر کی نہیں سی وہ کہے گا وی سال پھر سوال کرو جتو دو وی سال آدھا سے اس تو دس سال پچھا جائیے تیری عمر کی نہیں سی وہ کہے گا دس سال جتو کہہ دس سال پھر پوچھو پھر نو سال اور پچھا ٹھوٹ کہے گا میری عمر کی نہیں سی انہوں کو یارہ مینے اور پچھا ٹور تیری عمر کنی سی ایک مہینہ انہوں کو انتی دن پچھا چار تیری عمر کنی سی ایک دن انہوں کو تری بھی گھنٹے پچھا ٹور کنی عمر سی ایک گھنٹہ انہوں کو انسٹھ منٹ پچھا ٹور تیری عمر کنی سی انہوں کو با انسٹھ سگینڈ اور پچھا ٹور کنی تیری عمر سی انہوں کو تھوڑا جا اور پیچھا ٹھول تو کتے سے بولو بس اس نے اتھا ہی کابو رکھنا ہے بس تو کتے سے اتھے کیڑا پیر تیری گل سنن دا اتھے کیڑا جن اتھے بار لے آن دا تو اتھے نا دے دا سنا پیجے آ کھے پا اتھے کونی ہاتھ رکھ ساگتا تے کونی لے آ ساگتا تے کنے ہاتھ نہیں رکھیا میرے ماں دا شرم تے ہی آئے اتھے تے کونی جا ساگتا تو پھر بکو نا بک بک پھر کرتا کیوں ہوئے اس ویلے جیڑا سنن دا وہ ہن سننا چھاٹ گیا ہے جنہیں اتھے خوراک پوچھائیے اس نے ہن چھاٹ گیا ہے سننا ثم سبیل یسرا پھر جیدہ تو پیدا ہویا ہے نا تو انہوں گارہ علیہ دائی وغیرہ نے نبایا ہے نوانٹ تو بات انصاف سترا کیتا ہے تو انہوں ماں بھی پرشان ہے تھے دائی پرشان ہے تھے پورا گھر پرشان ہے بدداند بھی کوئی نہیں مو کھولتا کونی تھے کل سمجھتا کوئی اشارے نہیں جاندہ انگریزی بھی نہیں جاندہ تھے عربی بھی نہیں جاندہ تھے اردو تھے پنجابی بھی نہیں سنجھتا تھے مان دیوں پچاندہ بھی نہیں تھے پیون جاندہ ہی نہیں مو ایدہ کھولتا نہیں پٹھینتا نہیں ایدے اندر میتا ہے نا نرمے کہ کوئی چیز اندر ایدے جاندی نہیں کوئی کھانتا والتے طریقہ نہیں تھی انہوں دس ہی ہے کہ میں کتوں کھانا ہے لے آؤ سارے پاکستان دے پیر چاہے کٹھے کرو تے انہوں دس سو بچے انہوں پہ ایک گھنٹے دو گھنٹے دا بچہ پیدا ہو اے بیٹھے انہوں دس سو اپنے شارے ہیں دی زبان کدھر جانے ہی نہیں ساری دنیا خموش قرآن کی آن دے اے بچے دی ماں پرشان نہیں ہونا یا اللہ بولی جاندہ نہیں شارے دی زبان سمیندہ نہیں میری زبان سمیندہ ہے نہ کسے دی زبان جاندہ ہے نہ دائی دی زبان جاندہ ہے نہ کسے ڈاکٹر دی زبان جاندہ ہے فرمایا اے امان انہوں چوکتے اپنے سینے نہ لاغ تے دے آن تو پہلے تیرے سینے ہوتے میں دے دو دہ دی خوراکتے انتظام کر دیتا ہے یا اللہ انتظام تے ہو گیا پیے گا کہ وہ انہوں کوئی طریقہ کوئی سلیکہ کوئی سمجھ نہیں کوئی زبان جاندہ نہیں فرمایا وہہ دے نا انہوں جدے انہ جے دنیا چاہی نہیں سی اندر ہی سینے نو پیندہ دو دہ دہ تریقہ آبدہ سے ہے سبحان اللہ فرما بات اچھاتی تے رکھتے وے کے پیندہ کے وے اتنا پی سی کے زبردستی تے چھڑے سے پیے گا یا اللہ کیوں میں پیے گا برما وہہ دینا وہہ دینا ہم نے سمجھایا ہے اس کو ہم نے سمجھایا ہے اس کو یہ تو تو سمجھن جو کانا ہے بولن جو کانا ہے چلن جو کانا ہے کھان جو کانا ہے پین جو کانا ہے وہ تو سمجھاندہ رہا ہے تو جہ تو زبان کھولی ہے تو سمجھن لگ پہ ہونان ہے وہ تو میری سندا ہی نہیں وہ میری ڈریکٹ نہیں سندا جدو میرے بندے توڑے کن سوال کرن سڑھا رب کے تھے حسیتہ کہ انہوں بلائیے حولی اوچی بلائیے اچھی بلائیے دلیج بلائیے حولی بلائیے یا اللہ ایدی گل سمجھ نہیں اے تھے سمجھ آگئی ہے کہ ہولی بلائیے تو جانن دلیج بلائیے تو جانن کنگے دے اشارت رمضان تو جانن گل سمجھ آگئی اچھی بلائیے تو جانن یا اللہ ایس گل دی سمجھ نہیں آئی ہر بندہ ہی ہر انسان جڑے تو انہوں اچھی بلائیے وہ سنن دے لیکن تیری یہ دے اندر شان کی ہے کہ تو اچھی بھی سنن ناویا اللہ ملچارا رب فرما دے اک کو میدان اندر اک کو میدان اندر ساری انسانیتیں کٹھی ہو جائیں اک کو میدان اندر سارے انسان اگلے پچھلے کٹھے ہو جائیں اک کو میدان اندر سارے جنات بھی آجان سارے ہیوانات بھی آجان کیڑے مکوڑے پرنچرن درن کل مخلوقات اک کو میدان اندر اک کو واری کٹھی ہو جائیں اک کو واری مل کے بولیں مل کے بولیں اسی دو بولیے تن بولیے چار بولیے دونوں جناب استاذ سنن لگے نا استاذ سنن لگے دو تن بچے کٹھے بولن تے استاذ کی آن دے یار واری 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 بولو میں نگل سمجھ نہیں آرہی اوچھی پور رہے ہو لیکن سمجھ نہیں آرہی اللہ فرمان دے اگلے آن پچھلے آن جڑے انی آئے ہجو بھی آجان ہکو میدان سارے انسانا سارے جنات ساری مخلوقات ہکو ویرے اپنی اپنی زبان اندر مختلف زبان اندر مختلف انداز اندر ہکو آوانا مل کے بولاوان میں الگ الگ سن داویاں اللہ غلق جان داویاں انہو یعلم الجحر وما یقفا منادر اسلام حافظ عبداللہ شغب اللہ انہی قبرتے بے شمار رامتہ فرمان فرمایا کر دے ایسان کی ایسی عراق دے سرکاری دورت علامہ شہید اللہ سرکاری دورتے گئے حافظ صاحب خود بیان فرمان دے فرمایا عظیم بغداد دے دورت عراق دے دورتے گئے پیر عبدالقاد جلانی رامت اللہ لے دی قبرتے کول پہنچے سرکاری میں مانساں وہ پھر سارے علاقے پہ کھانتے ہیں فرما جدو ہی ہوتے گہنا تے کوئی پاکستانی بابا گیا ہویا سیدھے دربار تے بولی جائے تے پکاری جائے تے کئی بھی جائے کئی جائے بابا جی میں مہینہ ہو گیا پیرزا میں مہینہ ہو گیا توڑی قبرتے روزانے پکارنے ہونتے سنو ہونتے جانو ہونتے میری مشکل حل کرو حافظہ فرمانا کہ میں کولوں دی گدر رہے تھا ہیسا تھے سرکاری میں مان لے کر رہے آنا گیا موائد قدوم پر داشت کر دا ہے شرک حافظہ فرمانا کہ میں کول ہوگے نڑے ہوگے کہ بابا جی اربیچ بولاؤ اربیچ 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 بولاؤ اے بزرگانی زبان اربیچ سی تے تسی پنجابی تے اردو بولی جا رہے ہو تے نا نہیں جی سمجھنا اردو چھ نہیں اینا اربیچ بولاؤ حافظہ فرمانا کہ میری قل سنگے میرے الوے کیا دا ہے مولوی جی میں نو اربی نہیں آن دی تے حافظہ فرمان لگے میں قرآن یاد آگے زعفت طالب والمطلوب زعفت طالب والمطلوب پیر بھی کمزور ہے تے مرید بھی پیر نو اردو تے پنجابی نہیں آن دی تے مرید نو اربی نہیں آن دی تے حافظہ فرمان لگے میں کیا بابا جی پھر انہوں بکارو جیڑا ساریاں زبانہ جاند ساریاں زبانہ جاند ہے ساریاں زبانہ دا خالق مالی کون تبارک اللہ دی تبارک اللہ دی بید ہے الملک تبارک اربی اندر ہے ایسے چشمن کیا جاند ہے تبارک اربی اندر ایک چشمن کیا جاند ہے ایسا چشما ایسا چشما جیدے جو بندے پانی بھرتے رانتے پانی دی ستا تھلے نہ جاوے پانی دی ستا نیوی نہ ہوئے کون ہے چو پانی کٹ دے رہی ہے پانی دی ستا نیچے چلی جاندی ہے تبارک ایسے چشمن ہو کیا جاند ہے جیدے جو پانی دنیا پین دی جاوے وہ ستا ہموار رہوے تبارک اللہ دی اللہ فرمان دا ہے میری ایسی ذات ہے ایسے میرے خزانے نے ایسے چشمنے ساری دنیاں لے جاوے ایک کو واری ساری دنیاں منگے جو منگے میں ہر ہر دا سوال پورا کر دیا وہ منگ دی جائے میں دین دا چاہوان یہ تو ساری مخلوقات لے کے واپس پلٹے تھے جو منگے میں دے دے وہاں یہ تو ساری مخلوقات مخلوقات واپس لے کے جائے گی میرے خزانج انہی کمی نہیں جتنی ایک سوئی سموندرے ڈبوئیے تھے پانی دی وچ کمی آن دی اتنی میں کمی نہیں آن دی تبارک اللہ دی بیدہ الملک کنا کیوں شرک کر دو اہل شرک توبہ کیجئے اللہ دروازے تے آئیے پوچھئے ساڑھے کلو توحید اندر کنی لذتے کنی مٹھاں سے اکیڑا کم میں جڑا ربط دربار تو نہیں ہو رہے اہلی ادیس سارے کم ہونے سارا کم کنی رہا ہی نہیں اللہ دی ہم نہ کنی رہا ہوئی کنی کوئی ایسا کم نہیں جڑا سا کنی جا کے کسے نے کیا ہوئے کسے مولوی کل گیا ہوئی ہے کسے دربار تے گیا ہوئی ہے جا کے کیا ہوئے کہ اے کم چونکہ ہسے صرف اللہ دی ذات نو من دیا تیسے اے کم ساڑا آڑ گیا ہے ساڑا کم مشکل اندر پہنس کیا لہٰذا ہے مشکل ساڑی حل کرا دیوں ساڑا کدے کوئی کم آڑیا ہی نہیں کیوں ساڑا خالق مالک مشکل کشا کیسا ہے تبارک اللذیبیت ہے الملک ساڑی کی دو اس نے سرگو دیج جنہاں چویس سال بعد اللہ نے بیٹھا دیتا ہے پورے چویس سال با دو ہفتے ہوئے چویس سال شادی تو بعد اللہ نے بیٹھا دیتا ہے تے شرک دی دل دا دی پھنسے ہویا بندہ پھر موہد ہویا توحید پرست ہویا تے پھر بیٹھا نہیں ہویا تے بیت علج گیا تے کہنے گا یا اللہ پینڈ دے سارے قبر دے پجار اندے مشرک اندے عقیدے دے کمزور اندے منوان دن جو ابھی ہویا تے بیٹھا کوئی نہیں تے میں وہاں شادی بھی دو جی کوئی نہیں ہو کرنی یہ تے اندے میں چلو دو جی شادی کی تھی اور زمبی لگیا اس کی نہیں خوزہ کہ یا اللہ میں دو جی شادی بھی کوئی نہیں دینے میں یہ دے چوئی یہ بانجے تا بیمارے تا توں سارے کو جاننا نے من دے پتر مشرک اند کامز کا میں تے پتہ لگے نا کہ مواہد نبی کوئی دروازہ ہے پھر اللہ نے چوئی سال بعد دیتا ہے آندھا ہے بیت اللہ جی میں کہا ہے سنجھ دیتا تھے نا ابو بکر رکھ سا پھر اللہ نے ابو بکر دیتا ہے چوئی سال بعد جتے امید ہی ختم ہو ہی ہو یہ تبارک اللہ بیدہ الملک تیرا رب نہیں دیتا تیرا علی حجویر ہی نہیں دیتا علی حجویر نہیں دیتا سمانہ داتا آندھا ہے اللہ نے پتر دیتا ہی نہیں نہیں دیا بیٹھا علی حجویر بیٹھا دا نہ آندھا سجڑا مولوی دس ہے انہوں انام دیسا بیٹھا نہیں دیا رب کہتے یاد ہے مولا منظور صاحب کسور دے لاکھ چھ گیا نا تیرا تگریر کی دیتا انہا کہ علی حجویری داتا نہیں داتا اللہ دی ذات ای دیتا اپنی اولاد کوئی نہیں تو مگر دو چار دینا بات مول گیا انہ کہ داتا ہوندہ ہی ہو جید اولاد نہ ہو انہ داتا ہوندہ ہی ہو جید اولاد اللہ داتا اللہ دی کوئی اولاد ہو نا پھر مولی مردور صاحب نا فون کتب جید تُس نکتہ بیان کر گیا مولی صاحب فرمان کہ میں آجان قرآن پڑ گیا گپ ہی مار گیا مولی صاحب پھر مولی صاحب ہی داتا ہوندہ ہی ہو جیدہ پتر نہ ہو داتا پتر بھی نہ ہو جیدہ پیو بھی نہ ہو داتا سو کون آکھے با داتا ہوندہ جیدہ اولاد بھی نہ ہو تھے با بھی نہ ہو لَمْ يَلِد قُل هُو اللَّهُ أَحَد اللَّهُ سَمَد لَمْ يَلِد وَلَمْ يَوْلَد داتا ہوندہ جیدہ والد باپ نہ ہو ماں بھی ماں بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو انہا ساری چیز تو پاک ہو ہو داتا انہ سید علی حج بیری داتا داتا نہیں مشکل کشان یا جتروان کیوں خود دکھ اندر نے خود مسئیبت اندر نے تبار رک اللَّذی بید احیل ملک وہ وَهُوَ شایخ الاسلام شایخ الاسلام شایخ مصطفی زندہ شایخ مصطفی زندہ شایخ رب العرمی زندہ مشکل کشا اے کشا مشکل کشا اے کشا کون حاجت روا مشکل کشا ملک ملک پیار محبت نال کون حاجت روا مشکل کشا اے اللہ فرمات جنہ تسی اللہ نو چھوڑ کے بلان دے و پکار دے اے مشکل کشا نہیں حاجت روا نہیں نف نقصان دے مالک نی کون عباد ام اتحاڑ جیسے بندے نے فدو ہم فلیست جیب لکم ان کن تم صادقین عدر شیخ علیہ مولانا سنا علام مرز علی مطل علی خطاب فرمار حیث تیاب دے موضوع سی تحییت عنوان دے خطاب کردے کردے فرمان لگے تبارک اللہ دی بی دے الملک وَعَلَىٰ كُلِّ شَهْن قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے جو بنائے جو چاہے بنائے ہر چیز پر قادر ہے اللہ دی خطاب کردے کردے کلوں کوئی بندہ اٹھ کے بول کے کہنے لگا شیخ علیہ مولانا سنا علیہ 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 تسی فرمان دے اللہ ہر چیز بنا سکتے ہے یا نہیں تسی یہاں دیکھو کہ ہر چیز دیکھا دے رہے اپنے جیسے اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں فرشیر پنجاب سنا علیہ مرس رحمت فرمان لگے کیوں نہیں سال اہمیں کھڑا ہے سوال پہ کردے اپنے جیسے اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں یہ ہر چیز بنا سکتا ہے اپنے جیسے اللہ بنا سکتا نہیں شاہ اللہ فرمان لگے کیوں نہیں اپنے جیسے اللہ بنا 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 سکتا ہے جیسے بن جائے اللہ ہوں دائی نہیں اللہ ہوں دائی جنہوں کوئی جنہوں کوئی بنان والا ہوئے اللہ نہیں ہونا جنہوں کوئی بنان بنان والا ہوئے علی حج ویرین کون بنان والا سم السبی لا ی سارا کوئی ایک ایسی ہستی شخصیت نہیں جنہی ان آیات باروں میں سم سبی لا ی سارا کوئی ایسی ہستی نہیں جو ایس دے اندر داخل شامل نہ ہے سم سبی لا ی سارا سم سبی لا ی سارا اللہ دے بارے بڑا برا فیصل کر دے جان دے اللہ نہیں سن دا اللہ نہیں سن دا اللہ تیری پکار نہیں سن دا سفر کون سن دا اللہ فرما دے سن دے اپنے علم دے میں شارق تو بھی نیڑے ہاں حج الفاظ بن کے تیری زبان تے بھی نہیں آندے میں تے پہلی جان نا زبان اتھے وے تیشہ رنگ اتھے وے زبان تے الفاظ جے بن کے تیری دعا الفاظ تمن چاہ تا الفاظ بن کے تیری زبان تے نہیں آندے نحن اقرب جتو الفاظ نکل دینے حروف نکل دینے الفاظ بن دینے تیری زبان تے آندے میں اس تو پہلی جان نا نحن اقرب نحن اقرب من حبل الورید شارک تو بھی نیڑے انہوں کسے وسیل دریئے دی لوڑ نہیں لوگ غلط آندے نے پرانیا مثال آن بھی آن کہ کوٹے دے چڑھ نا پڑ دی لوڑ پہن دی جی کوٹے دے چڑھ نا پڑ دی لوڑ پہن دی جی پہن تس کیوں نہیں پڑ دی لان دے میں کہ کتھ لائے چان دے ہو جان اللہ کھل پوڑ دی میں کہ نہیں کوٹے دے چڑھ دے لوڑ پہن دی جی پھر تس کیوں نہیں پڑ دے میں کہ کتھ لائی کنو ملنواز دے لائی جان اللہ دی ذات ملنواز دے پوڑ میں گیا پوڑ کس دے چڑھ نواز دے لائی نہیں کوٹے دے دے ہر کوٹے چڑھ دے پوڑی لگی ہو ہی کوٹے چڑھ دے پوڑی نہیں لوڑ پہن دی میں پہن دی ہو ہی کوٹے چڑھ دے لوڑ پہن دی میں جی پہن دی تاں ہی لگیاں نے پہن دی جن اللہ تک پہن چڑھ دے میں میکے اوٹھے نہیں پہن دی کوٹے چڑھ نو پہن دی اللہ کو جان ہو دی نہیں نہیں اوٹھے پوڑی لوڑ نہیں پہن دی کیوں ہجے تیرے الفاظ زبان تی نہیں آند اے حَب لِل وَرِ اوٹھے شارق تمہی سے آتا نیڑے اوٹھے پوڑی لوڑ کی جی پوڑی لانی مین تی لانی کتے پہ گی شارق تو تی نیڑے میں کہا لاؤ پوڑی پوڑی لگن لگی پوڑی چکی مولوی نے لائی شارق تی پوڑی تی میں کہ بول بولا کی پوڑی لگی پوڑی لگی میں کہ کسے اور چڑھا نیا جد کسے اور نیٹ تی پہ بندہ بولن جو گا نہیں رہن تی کوئی ہور چڑھا یہ پھر بندہ بولن جو گا کیوں غلط مثال بیان کرنے اللہ کو اٹھا نہیں ناؤزو بللہ لائی سک مسل شیعون کوئی چیز نہیں اللہ باست مثال بیان نہ کی جئے کوٹھے دے چڑھ ہوئے پوڑ دی لوڑ مکان دے چھتے چڑھ جا پتر گئے پوڑی مکان دے چھتے چڑھ چڑھ پوڑی وسیلہ بن گئی دریہ بن گئی تے جے بچہ مکان دے چھتے تے پوڑی کولا کے پوڑی اے پوڑی او پوڑی پوڑی تمہیں دینی پہی بدل آرہ ہے تے میری مان دیئے